صرف خان کی وجہ سے ان کو جو ہیں بلا وجہ ان کی توہین کی جا رہی ہیں اور نہ کہ صرف اس مد میں آپ نے دیکھا عیدت کے کیس میں کس طرح کے گناونے کردار اور گٹیا گواہوں کو لائے گیا اور جو باتیں ان سے توتی کی طرح رٹھا کے لوگوں کو سنوائی گئی یہ بیسیکلی پستی کی حد ہے حرجہ خان نے خاور مانکہ صاحب نے جو اس طرح کے الزامات لگائے اس طرح کی باتیں کی میڈیا پر آ کر جب یہ باتیں خان صاحب کو پتا چلیں تو ان کا کیا رد عمل تھا خان صاحب صحیح معنی میں کسی اور کیس پر اتنے جو ہیں اگریوڈ نہیں ہوئے تھے مشتہل نہیں ہوئے تھے ناراض نہیں ہوئے تھے رنج نہیں ہوا تھا جتنا ان چیزوں کو سن کے کیونکہ نے بیان دیا عدالت میں آکے اس نے کوئی الزام جو ہیں کوئی الزام دونوں پہ یہ نہیں لگایا کہ گھر میں ان کی آمد جو ہیں اس کے پاس پوش جو ہیں illicit relation تھے نہ اس نے یہ کوئی الزام لگایا نہ کسی گواہ کا حوالہ دیا انڈیریکٹلی جو ہیں وہ ادھر ادھر پرترہ بیان میں اسی شخص کا دوہزار سترہ کا بیان ہے جہاں پہ وہ بی بی صاحبہ کے کردار کی پاکیتگی کی تعریفیں کرتا ہے خان کے کردار کی جو ہیں وہ دم برتا ہے اور جو آپ نے وہ خاتون کا نام لیا یہ کوئی ماسی ہے میرے خیال میں اور اس کی مطلب یہ ہے کہ شکل و سورہ تھولیے سے خان جیسے علیشان آدمی کا اس پہ کوئی نظر پڑنا یہ اب خواب میں وہ کہتے ہیں نا چیچڑے نظر بلی کو چیچڑے نظر آتے ہیں تو اس نے اپنے آپ کو مشہور کرنا تھا پیسے دی ہوں گے جس طرح پہلے نون والوں نے خان کے خلاف ریحام کے ذریعے کتاب لانچ کرائی اور بھی لوگ اور یہ خان کے پیچھے لگی ہوئے ہیں اگر لوگوں کوئی چیزوں پر اعتماد ہوتا آج خان پورے پاکستان کے دل میں نہ بس رہا ہوتا یہ جو ہم آئے دن سنتے ہیں کہ خان صاحب کی بہنوں کے اور بشا بی بی کے درمیان تعلقات کشیدہ ہو گئے ہیں اور یہ بشا بی بی کی اور خان صاحب کے درمیان تعلقات اب اچھے نہیں رہے ہیں آپ چونکہ ان کے قریب ہیں آپ کیا جانتے ہیں اس کے بارے میں خان صاحب کو اپنی زوجہ بڑی عزیز ہے اس کے ہم گواہیں دونوں کے درمیان ریسپیکٹ کا اور اعتماد کا بہت ہی مستحقم رشتہ ہے ان کی بینوں اور بی بی صاحبہ کی بیچ تضاد کی کوئی وجہ ہی نہیں ہو سکتی ہے ہوا دینے کی کوشش کی گئی کہ بی بی صاحبہ یا جو علیمہ خانم صاحبہ ہیں ان کے درمیان چیئرمین پی ٹی آئی کے اس پہ کوئی جگڑا ہو سکتا ہے وہ تو بات ہی ختم کر دی خان نے مجھے بتایا کہ جی بتا دے باہر کہ میرے خاندان کا کوئی شخص چیئرمین کیلئے کنڈیڈیٹ ہی نہیں برشا بی بی اور لطیف خوصہ کی جو آڈیو لیک ہوئی ہے اس کے بارے میں کیا کہیں گے اس پہ کوشش صاحب نے بیان دیا ہوا ہے ایڈیٹ کی گئی ہے جس طرح انہوں نے کہا اور اس سے کیا چیز بتائی جا رہی ہے کیا چیز ایسی مایوب ہے کلائنٹ اور وکیل کے مابین ڈسکشن ہے البتہ تھوڑا سا اس کو ٹیمپر کیا گیا ہے باکہ اس میں کوئی مایوب چیز نہیں ہے پرتکلف کھانے سے توازوں کی موسیقی تحریک انصاف کے سینئر نائب صدر شیر افضل مروت سے ہلکی پھلکی گپ شب بھی ہوئی میڈیا کے ساتھ آپ کے تعلقات کیوں کشیدہ رہتے ہیں میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ الیکٹرانک میڈیا نے جو ہیں میرے خلاف نسلی یا لسانی بنیادوں پہ تاثب برتا ہے جو میڈیا جفادری انکرز ہیں وہ یہ ایکسپٹ کرنے کو تیار نہیں تھے کہ جی کوئی پشتو سپیکنگ شخص جو ہیں وہ آئیسی کر کردگی دیکھائے یا وہ اس کی اتنی امیت ہو میں ہمیشہ میں آپ کو مثال دیتا ہوں منصور علی خان ایک صافی ہے انہوں نے میرے خلاف ہاروی لاگ میں بات کیے میں ہمیشہ سے اس کو پاسند کرتا تھا اس کی پریزنٹیشن تھی لیکن میں نے یکے بعد دیگر جب دیکھا ایک میں نے ٹویٹ دیا کہ جی میں لندن میں آکسورٹ سٹریٹ میں ہوں گا اور لبن اسکانہ جو ہیں وہ مجھے اچھا لگتا ہے تو اس کی تشریف انہوں نے یہ کی کہ لوگوں کو بتانا چاہتا ہے کیا ہو جی مجھے لبن اسکانہ کھلاو یعنی اتنی آپ توہین کس طرح کسی شخص کی کر سکتے ہیں میں آدھی زندگی میری لندن میں گزری ہے انگلینڈ میں گزری ہے میرے بچے آج بھی ادھر ہیں اور وہ مجھے یہ بتانا چاہتا ہے کہ میں لبنیز کھانے کھانے کے لیے جو ہیں لوگوں کو اپنی جائے لوکیشن بتا رہا ہوں یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے پھر جعوید چودری کی آپ نے اس کی بلاکس دیکھے اور بہت سارے لگ گئے اتنے لوگ میرے خلاف بول پڑے اور کسی کے ساتھ کوئی عداوت نہیں وقالت میں آپ کا رول مارڈل کون ہے ایک فخر الدین کی ابراہیم صاحب تھے اور ایک جو ہیں افتخار حسین گلانی صاحب کبھی سوچا تھا کہ سیاست میں آئیں گے اور یوں چاہ جائیں گے میرا خیال ہے یہ بن مانگی چیزیں ہیں سب سے مہنگا کیس کون تھا تھا زندگی کا مہنگا ترین کیس جو بطور وکیل کیا ہے وہ آزاد کشمیر کے ایک شخص کا کیا ہے اور وہ کیس میں نے لڑا بھی آزاد کشمیر میں ہے کبھی کوئی مقدمہ فری بھی لڑا دو کیس فری لڑے ہیں ایک یوٹیوو تھا ایک سائز انٹیکسیشن آفیسر تھا پھر اس شخص پر ایف آئی اے نے کوئی کیس بنا دیا وہ میرے پاس آیا مجھے اس کا اعترام یاد تھا تو میں نے اس شخص کا مقدمہ فری میں لڑا ہے اور دوسرا جو ہے میں نے پی ٹی آئی کی تمام کیادت کے مقدمے فری میں لڑے ہیں کس طرح کے مقدمات آپ کو جذباتی کرتے تھے میں ابتدا میں جذباتی ہوتا تھا اب مقدم میں وکلا کے ساتھ گوان کے ساتھ جذباتی نہیں ہوتا وکیل نہ ہوتے تو کیا ہوتے میں پولیس آفیسر ہوتا شادی پسند سے کی یا گھار والوں کی مرضی سے میں نے شادی جو ہیں وہ ارینج میری جہے میں نے اپنی بیگم کو دیکھا ہی نہیں تھا نوز زمانے میں تشویر ہو کر یہ تھا تو لہٰذا جو بزرگوں نے پسند کیا آپ کے نزدیک محبت کیا ہے محبت جو ہیں وہ ایک ایسا رشتہ ہے ایک ایسی فیلنگ ہے جو تمام ایمپیورٹی سے پاک ہیں جس سے آپ محبت کرتے ہیں اس کی ہر وقت کی خوشی کے لیے آپ اپنے آپ کو تاجد دینے کو تیار ہوتے ہیں زندگی کا سب سے یادگار لمحہ کون سا تھا میرا خیال ہے شادی کا دن فارغ وقت پلے تو کیسے گزارتے ہیں تو عمومن زیادہ تر میں ریسرچ میں گمہ ہوتا ہوں میوزک پسند کرتے ہیں بہت زیادہ پرستو میوزک مجھے سردار علی ٹکر بہت پسند ہے اور اس کے علاوہ مجھے انڈین سانگز پسند ہے چند ایک جو ہیں اردو سانگز بھی پسند ہیں موویز کس قسم کی دیکھتے ہیں تاری زندگی میں نے جو ہیں پالی اٹھ کی موویز دیکھی ہیں اور میں زیادہ تر وار موویز کو دیکھتا ہوں کتابیں کس قسم کی پڑھتے ہیں آرٹس پہ پڑھتا ہوں لیٹریچر پہ پڑھتا ہوں اردو کی میں نے لیٹریچر پہ عدب پہ بہت زیادہ کتابیں پڑھی ہیں پھر انگلیش میں میں اسٹاریکل بکس چونکہ اسی طرح میں سٹیڈنٹ رہا ہوں قانون کی کتاب وہ سے تو میری لیبریریاں بڑھی ہیں خان صاحب نے جو کتابیں لکھی ہیں ان میں سے بھی کوئی کتاب پڑھی تینوں کتابیں پڑھی ہیں اور جو خان صاحب پر لکھی گئی ہیں وہ بھی پڑھی ہیں چند ایک پڑھی ہیں پاکستان کے علاوہ کون سا ملک پسند ہے مجھے انگلین پسند ہے اور شاعروں میں مجھے پیرس بہت زیادہ پسند ہے زندگی کا سب سے بڑا پچتاوہ کے ایک سب سے بڑا پچتاوہ جو ہے نا وہ یہ ہیں کہ کاش ہم میرے والد صاحب ہمیں بتاتے کہ ان کو طالبان کی طرف سے دھمکے مل رہی تھی یہ ان کی شہادت کے بعد ہمیں پتہ چلا کہ جی ان کو تو دھمکے بھی مل رہی تھی کم از کم اٹلیسٹ بلٹ پروف کوئی معنی نہیں تھا ہمارے لئے بلٹ پروف ان کو لے دیتے کیونکہ ان کو گاڑی میں امبوش کیا گیا تھا